میرا نام ڈاکٹر سید مدسر راہی خسین ہے میں اسسسٹن پروفیسر گیسٹر انٹلوجی ایس آئیوٹی میں ہوں اور لیور ٹرانسپرانٹ یا آرگن ڈونیشن کے بد میں یہ کام اس کے علاوہ کام کرتا ہوں گیسٹر انٹلوجیس کے علاوہ پاکستان میں اس وقت ڈیل سے دو لاکھ لوگ سالانہ مر رہے ہیں آزا کے ناکارہ ہونے کے ویسے اس میں دل کے خراب ہونا جگر کا خراب ہونا اور گردو کا خراب ہونا سب سے زیادہ ہے اس کے علاوہ پھپڑوں کا خراب ہونا بھی اور آتوں کا خراب ہونا بھی شامل ہے دنیا بھر میں ایسے تمام لوگ بچائے جا سکتے ہیں اور بچائے جا رہے ہیں آرزا کی پیونکاری کے لیے اور اس میں سب سے بہترین طریقہ ہے مرنے کے بعد لوگوں کا عطیہ آزا کرنا یورپ میں، امریکہ میں اور اس طرح ممالک میں جنہیں سب سے زیادہ سعودی عرب، ایران، ترکی، مصر شامل ہیں جہاں پر لوگ مرنے کے بعد اپنے عطیہ آزا کرتے ہیں اور اس سے بہت سے لوگوں کی زندگی بچائے جا رہے ہیں یعنی یہ کوئی تلسماتی بات نہیں ہے، یہ کوئی تلسماتی طریقہ علاج نہیں ہے، یہ کہانیاں نہیں ہیں بلکہ یہ حقیقت ہے اور اس سے بہت سارے لوگوں کو بچائے جا رہا ہے پاکستان میں بدخسمتی سے اس وقت ہیپیٹیٹس بی اور سی کی وجہ سے یا ہیپیٹیٹس بی اور ڈی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جگری خرابی کے شکار ہیں اور بہت سارے نوجوان موت کی طرف بڑھ رہے ہیں روزانہ اور ہم یہاں مریضوں کو دیکھتے ہیں خون کی اُلٹیاں کرتے ہوئے پیٹ میں پانی کے ساتھ آتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے اس کا کہ ان کا جگر تبدیل کر دیا ہے ایسا ایوٹی میں اس وقت تمام سعودیات آویلیبل ہیں بغیر کسی معافضے کے یہاں علاج ہوتا ہے عدیب صاحب کے فلسفے میں عمل کرتے ہوئے کسی مریض سے ایک روپیہ بھی چارج نہیں کیا تھا اسی طرح ٹرانسپلانٹ جیسا مہنگا علاج جس کی کمرشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ کاؤسٹ ہے تقریباً اسی سے پچھ ایسی لاک روپے وہ یہاں پر بغیر کسی معافضے کے سعودیات آویلیبل ہیں اس کے لئے گردوں کا ٹرانسپلانٹ جہاں پر ہو رہا ہے وہ بھی بغیر کسی معافضے کے جاتا ہے اور تمام مریضوں کو زندگی پھر دوائیں بغیر کسی معافضے کے دی جاتی ہیں اگر لوگ عطیعہ آدھا شروع کریں تو ایسا ایوٹی میں یہ کام ٹرانسپلانٹ کا خاص کا لیور ٹرانسپلانٹ اور کٹنی ٹرانسپلانٹ کا جو کیا بھی ہو رہا ہے جو ہم زندہ انسان سے لیتے ہیں یعنی لیونگ ڈونر سے لیتے ہیں اس سے بہتر طریقہ ہے کہ لوگ مرنے کے بعد اپنے آدھا آزا کریں تو وہ ٹرانسپلانٹ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے جیسا دنیا بھر میں ہو رہا ہے بدخسمتی سے شرمناک حد تک ہمارے فگر دیں کہ پاکستان حد تک صرف چار لوگوں نے مرنے کے بعد اپنے آدھا آزا کیا ہے اور یہ فگر بڑھ نہیں رہا اس کی وجہ ہمارے شعور کی کمی ہے تعلیم بھی کمی ہے یا ہمارے احساس کی کمی ہے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے تمام مذائب میں مسلمانوں کے تمام مکتب فکر میں کچھ شرائط کے ساتھ کچھ شرائط کے ساتھ تقریباً تمام علماء نے اس کے خلاف بھی دیا لیکن اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے ہم نے ایک شیخ زید میں کونفرنس کروائی تھی جس میں تقریباً تمام مکتب فکر کے علماء تھے سب نے تقدیرے کیوں تقدیرے کتاب کی شکل میں ہمارے پر مجبور محسنے جو چاہے ہوئے سائیوٹی سے لے سکتا ہے اردو میں بھی اور سندھی میں بھی اس میں تمام علماء نے کچھ شرائط کے ساتھ اس عمل کو جائز بلکہ احسن خرار دی تو اب ضرور اس بات کی کہ پاکستان کے لوگ آگے بڑھیں اور مرنے کے بعد اتیہ آزا کے کلچر کو فروغ دیں اور اپنی زندگی میں وسیعت کریں کہ اگر ہماری برین ڈیتھ ہوئے ویٹی لیٹر پہ ہو ہم اپنے اتیہ آزا کریں اس میں ڈونر جو ہوتے ہیں اس وقت جو آپ لیتے ہیں ان کا کیا کری جائی ہے جو مرنے کے بعد اتیہ آزا کیا جاتا ہے اس میں ڈونر کے کریٹیریا نہیں اس میں زندہ زندہ میں جگر کی تبدیلی میں زہر سی بات ہے کہ بلیڈ گروپ میچ کرتا ہوں جگر کے لیے اور کڈنی کے لیے بہت ساری چیزیں میچ کرنا دور رہی ہے اور اس کے علاوہ اس کی عمر 18 سن سے زیادہ اور 50 سن سے اور بلیڈ پرشیر شوگر جیسے مسائل نہ ہو اور بہت زیادہ موٹاپا نہ ہو جگر پر چکنا ہی ہو باقی اور ٹیکنیکل چیزیں جو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم فیصلہ کرتا ہوں